اسلام علیکم فرنڈز جس طرح آپ جانتے ہیں ہماری دیواریں نمی کے باعث خراب ہو جاتی ہیں ان کا پیٹ اکھڑ جاتا ہے ایون ان کا سیمٹ بھی اکھڑ جاتا ہے خصوصاً برسات میں بارشوں کے موسم میں یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہی بارشیں پڑتی ہیں تو ہمارے گھروں میں ہماری دیواروں میں نمی آ جاتی ہے سیم زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس پیٹ پہ لاکھ روپے لگایا ہوا برباد ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیواروں کی سیم کا ان کی نمی کا ایک انتہائی زبردست علاج کرنے والے ہیں جس کے بعد سیم والی دیوار سے ہمیشہ کے لیے سیم کا خاتمہ ہو جائے گا جتنی مرضی بارشیں ہو جائیں ان میں ذرا بھی نمی نہیں آئے گی اور ان کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا تو جس طرح آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں اس دیوار پہ صرف پیٹ نہیں اکھڑا اس کے ساتھ اس کا سیمٹ بھی کمزور پڑ گیا اور وہ بھی اتر گیا ہے اوپر ٹویٹمنٹ کریں تو نیچے سے کمزور سیمٹ دیوار کو چھوڑ دیں اور دیوار پہ خراب ہو جائے جھاڑو کی مدد سے ہم اس دیوار کو اچھے سے صاف کر لیں گے تاکہ سیم کے اثار اور ریت وغیرہ بالکل اچھے سے اس کے اوپر سے صاف ہو جائے کسی ڈبے کی مدد سے یا پھر اس طرح کی سپری بوتل کے مدد سے بھی دیوار کے اس حصے کو گیلا کر لیں گے اس کے بعد فرنس ہم اس کی مین چیز پہ آتے ہیں تو فرنس ہوتا یہ ہے کہ نمی کے باعث دیوار کے اوپر لگا ہوا سیمٹ کمزور پڑ جاتا ہے اور سیمٹ اور ریت بربرا ہو جاتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اترنا شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ اس کے اوپر جتنا مرضی جھاڑو لگا دیں اس کو دھولیں جب کچھ دیر کے بعد آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو جس سیمٹ کی اتنی سٹنٹ نہیں ہوگی کہ وہ دیوار کے ساتھ چپکا رہے گا لگا رہے گا وہ وہاں سے پھر بھی اترتا رہے گا تو ٹریٹمنٹ کا طور پہ ہم اس کے اوپر کچھ بھی لگا دیں گے تو اس سیمٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے ٹریٹمنٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو اس کے لیے ہم ایک فارمولا استعمال کریں گے جو نہائید کامیاب ہے ہم مارکٹ سے پیور نمک کا تضاب لے کر آئیں گے خالص نمک کا تضاب یہ کسی بھی کیمیکل والی شاپ سے مل جائے گا صرف بنانے والی شاپ سے مل جائے گا ڈیڑھ لیٹر کی ایک بوتل ہمیں اسی سے نوی روپے میں خالص تضاب کی مل جائے گی نارملی اس میں پانی آئیڈ کر کے بات فرم وغیرہ بھی کلین کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں اس میں کوئی بھی چیز آئیڈ نہیں کرنی اس کے اندر سے بہت تیز گیس اٹھے گی جس میں وقتی طور پر سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے اس لیے ہاتھوں پہ گلوز اور ناک پہ کپڑا لازمی لے پہٹ لیں پہٹ کرنے والے برش سے ہم انفیکٹڈ جگہ پہ یا جو جگہ خراب ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم اسے لگانا شروع کر دیں گے اس کو لگانے سے دیوار کے اندر موجود جتنی نمی ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی نمی کے ساتھ خراب ہوا کمزور پلستر سارا ختم ہو جائے گا جتنا پلستر پیچھے رہ جائے گا وہ ہارڈ ہوگا نہ تو نمی رہے گی اور نہ ہی دیوار کے اوپر کمزور پلستر کے پارٹیکلز رہ جائیں گے اسے لگانے کے بعد جو ہم دیوار کا ٹریٹمنٹ کریں گے وہ واقعی ہی لانگ ٹائم کام کرے گا اور اس کے بعد جو بارشیں وغیرہ ہوں گی اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں جہاں سے سیمٹ اکھڑ گیا ہوگا ان جگہوں کو ہم سیمٹ سے کور کریں گے سیمٹ میں ریت کی ریشو زیادہ نہیں رکھنی کوشش کریں کہ دو ایک کا مسالہ بنا لیں ورنہ تین ایک سے زیادہ ہلکا مسالہ اس میں یوز نہیں کریں گے تو ایک دفعہ سیمٹ سے اس دیوار کے سارے پیچز کور کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دسٹیمپر کا ایک کوٹ لگانے کے لیے دسٹیمپر کو تیار کریں گے اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں کہ آپ ویدر شیلد یوز کریں یا بہت مہنگے والا دسٹیمپر یوز کریں آپ بلکل لوکل اور سستے والا دسٹیمپر لاکے بھی یوز کر سکتے ہیں دسٹیمپر کے اندر ہم اپنی مرضی کا کلر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ویدر شیلد والا کیمیکل یوز کریں گے اور سیمٹ لگی دیوار کے اوپر اس کا ایک کوٹ کر دیں گے اس کوٹ سے بھی دیوار کے اوپر مٹی ریت وغیرہ ہر چیز ہٹ جائے گی اور دیوار ساف ستری ہو جائے گی اور پھر ہم اس دیوار کو پلین کرنے کے لیے ہم پلاسٹر آف پیرس لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیں گے اور باقی کے پانی کی جگہ پہ ہم ویدر شیلد کیمیکل کا یوز کریں گے ایک تو یہ اسے بہت جلدی سوپنے نہیں دے گا دوسرا یہ اسے اس قدر پائدار بنا دے گا کہ اس کے اوپر بارش آندھی طفان کوئی بھی اثر نہیں کرے گا عام طور پر پینٹ کی شاپ سے ملتا ہے جتنا اچھے والا پرچیز کریں گے اتنا یہ زیادہ ٹائم کے لیے کام کرے گا اس میں ایک بات میں کلیر کرتا چلوں کہ اگر تو ہماری کسی دیوار میں انڈرگراؤنڈ پانی کا پائپ لیک ہے یا سیورچ کا پائپ لیک ہے یا جس جگہ پہ ٹائپ لگی ہوتی ہے اس جگہ سے اکثر پلمبر حضرات ٹائپ کو سیدھا رکھنے کے لیے تھوڑا دھیلا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے جس سے اگر مائنر لیکج رہ بھی جائے تو وہ کور میں چھپ جاتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس ہٹ ترمی سے کسی کی لاکھوں کی بیلڈنگ کا ستیہ ناس ہو جائے گا آپ کے ہاں بھی اگر اسی طرح کا معاملہ ہے اور دیواروں میں سیم ایسی کسی وجہ سے ہے تو پھر ہم اسے وقتی طور پر تو روک سکیں گے لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی حالت دوبارہ ویسی ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں پہلے دیوار میں سیم آنے کی وجہ کو ختم کرنا ہے اس کے بعد ہی کوئی ٹریٹمنٹ کام آئے گا اور وہ لانگ ٹائم چلے گا تو نہلے کی مدد سے اس پیسٹ کو ہم دیوار پر لگا کر اس کے سارے پیچس کلیر کر دیں گے اس کو پندہ سے بیس منٹ ڈرائی کرنے کے بعد لاسٹ والی فنچنگ کرنے کے لیے ایک پلاسٹر آف پیرس کے اندر اس ڈسٹیمپر کو ایڈ کریں گے جس میں ہم نے اپنی مرضی کا کلر بنایا ہویا ہے اور لاسٹ والی فیلنگ تیار کر لیں گے سیم کلر کی فیلنگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اگر ہم پینٹ کا ایک کوٹ بھی کر دیں گے تو وہ ایک کوٹ میں کور ہو جائے گا فیلنگ کو چھپانے کے لیے ہمیں زیادہ والے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس پلاسٹر آف پیرس میں وہ کیمیکل بھی ایڈ ہو گیا ہے اور پینٹ کا کلر بھی ایڈ ہو گیا ہے لاسٹ والی فیلنگ ہم اس پیسٹ کے ساتھ کر دیں گے فائنل فیلنگ کے بعد جب دیوار آلماس پلین ہو جائے گی مزید سموت کرنے کے لیے اس کے اوپر ریگمر لگائیں گے ریگمر سے ڈیٹیل میں اس کی فنچنگ ہو جائے گی جس سے پینٹ ہونے کے بعد بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ اس دیوار پہ ہم نے کیا کیا اپلائی کیا ہے یا یہ دیوار کبھی سیم کی وجہ سے بھی خراب ہوئی تھی ریگمر سے دیوار کو بلکل سموتھ اور پلین کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا بنایا ہوا فائنل ڈسٹیمپر کوٹ کر دیں گے ایک ہی کوٹ کے بعد یہ اپنی فائنل لک میں آ جائے گا کچھ ٹائم دیں گے اور پھر اس کے اوپر دوسرا کوٹ کر دیں گے اور ہماری یہ والی دیوار ہر قسم کی بارش آندھی طفان یا نمی سے محفوظ ہو چکی ہوگی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں